موسیقی گفتگو کریں گے نظر صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج اپنا قمتی وقت دیا وقت ذائقے بغیر ہم جانا چاہیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کس محول میں آپ کی پروائی شوئی ہے میں بڑھگام میں پیدا ہوا ہوں چنانچہ بڑھگام کا ایک کلچرل بیگرونڈ ہے وہاں جو ہماری بہت بڑے شورا پیدا ہوئی ہے وہاں تاسوف کا وادشاہ جو جسے مانتے ہیں لوگ شامس فکیر وہاں پیدا ہوئی ہے سامد میر شاگفور وغیرہ تو وہاں ایک عدب اور کلچر کا ایک ماحول تھا اس دلے میں تو ہمارے جو مامو تھے ان کا نام تھا فارق بڑھگامی صاحب وہ شاعر بھی تھے اور ایک عدبی لٹریری انجمن چلاتے تھے اس میں ایک ڈرامیٹک یونٹ بھی تھا تو اس نے وہاں ڈرامیٹک تحریک شروع کی تو اس کے بعد ہم بھی پائدا ہوئے اس کی خاندان میں تو ہم بھی بڑے ہوئے ہم بھی ان کی صحبت میں ان کی کمپنی میں بڑے ہوئے تو ہم نے وہاں کچھ سکھا تو پھر سکول لائف میں میرے فان میرے مطلب ایکٹنگ کا آگاز ہوا جی یہ ساتھ سکول لائف ہی مرز مطلب کیاں ڈراما گئے میں کوئی تحریک شروع تھا تائم پاتھ بڑھ گئے اس میں ایک تھیٹر تھا وہاں اس کا نام تھا نیشل تھیٹر بڑھگام وہ سٹیٹ کا بہترین تھیٹر تھا تو میں نے وہ جوائن کیا سکسٹی سیون میں 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 نے نیشل تھیٹر بڑھگام جوائن کیا تو ان تھیٹر کے وہاں گیا ڈراما واجدین دین مختلف علاقہ نمز اور کچھ ڈرامیاں ایسے ہوئے جو باہر بھی ہوئے سٹیٹ کے باہر بھی ہوئے تو میں نے وہ ان میں کام کیا وہاں سے میرے ایکٹنگ کا آگاز ہوا بہا جی اس پر ہم بات کریں گے لیکن میں یہ جانا چاہوں گا کہ نجید جوش کے اندر جو فنکار بسا ہوا ہے وہ جو روح بسی ہوئی ہے اس کو کس نے تقلیق کیا کہ آپ نے خود کیا یا کوئی اور شخصیت ہے جنہوں نے آپ کو آپ کے اندر یہ صلاحیت دیکھے اور یہ پایا کہ آپ بات صلاحیت فنکار بن سکتے ہیں ہمارے جو میں جو میں ہی پہلے سی سیریس روڈ کرتا تھا بوس نے کومیڈین کیا بوس گرڈ کرتا سیریس ایکٹر سیریس کاریکٹرز مجھے کاریکٹرز گئی سیریس تا مزو سلکان وادن تھی مگر پاتپیو میں مجبوری کین کومیڈین کومیڈین مجھے کاروں ایک ہمارا ایکٹر تھا وہ کومیڈین تھا تو اس نے کچھ اس نے کچھ ڈکٹیٹرمز کی سوز دبان نسا مجھے کمیڈین یوتا آسن وگر ہوئی بدزہ کرنے کومیڈ مجھے کمیڈین 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 پاتپ کرمی کومیڈین زیادہ کور ایک دو چولی نیبر وہ باہر گئے یہاں کچھ شوز تھے ہم نہیں کر سکی تو پھر میں نے خود کوش کی مجھے کمیڈین سیریس ہومرس ایکٹنگ ہے اس کا آگاز شروع ہوا وہاں سے ویورس نظر جوشت سے گفتگو کا سلسلہ جارے رکھیں گے لیکن پہلے ان کی فنکارہ سلائت اوپر ایک نظر آلتے ہیں موسیقی 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 جو اس سے گفتگو کا سلسلہ جارے رکھیں گے تھیٹھر سے لے کر ٹیلیویجن تک یہ جو سفر رہا ہے اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائے کہ تھیٹھر سے آپ کیسے ٹیلیویجن کی طرح پر آگے ہوئے کیسا یہ سفر رہا ہے ان دنوں یہاں کشمیر میں جمعہ اینڈ کشمیر کلچل اکاڈمی فیسٹیول کیا کرتی تھی یہ فیسٹیول واردی لیول پر لگتا تھا آج تو ڈسٹرک لیول پر لگتا تھا ایٹیز کی بات ہے یا سیونٹیز کی بات ہے سیونٹیز کی بات ہے تو یہاں تھیٹر مومنٹ زورو پر تھی یہاں اچھے اچھے تھیٹرز تھی کشمیر میں رنگ مش تھا نو رنگ تھا کلا کندر تھا کمیشور کندر تھا سنگرمال تھیٹر تھا اچھے اچھے درامیٹر کلب تھیٹرز تھی تو سیونٹیز تھری میں ہم بھی ہم نے بھی ایک فیسٹیول ایٹنٹ کیا نیشنل تھیٹر بڑھگام نے ان دنوں میں ایک ڈراما لکھتا تھا ایک کانسپٹ اس کا نام تھا تم گوئر گئی وہ ہم نے وہاں سٹیج کیا تو یہ ہمارا پہلا فیسٹیول تھا سیونٹی ثری میں چار تھیٹروں کو ایوارڈ آیا اس میں ہمارا تھیٹر بھی تھا نیشنل تھیٹر بڑھگام تو پھر پھر ہم نے اور کچھ فیسٹیول کی وائیڈن فیسٹیول مجھتی اندیپ پہ فیسٹیول گئی تم کرے گئے اس ایٹنٹ ویورس آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا کہ دو کردار اہم تھے میں جب بھی بچپر میں ٹیلویجن کے سامنے بیٹھتا تھا تو ضرور یہ دو کرداروں سے بہت زیادہ متاثر ایک تو جمجرمن و اہدراز بہت کم لوگ شاید نظیر آمد جوش شاہب آپ کو اس نام سے جانا جاتے تھے لیکن زیادہ یہ اہدراز جمجرمن کے نام سے آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے اور جو بچے تھے وہ شاید آپ کو اسی نام سے پکارتے تھے جاننا چاہیں گے جو ہزار داستان سیریل چلا ڈراما چلا ہمارے ٹیلویجن پر اس کی بنیاد کیسے پڑی اور کس طرح آپ نے سوچا کہ یہ اس طرح کا ایک ڈراما جو ہے جو سماج کو ایک پیغام بھی دیتا ہے کیسے اس کی بنیاد یہ تنسکر بھی ہے ارز تھیٹر ممیت شکران پاتھ تھیماز تیلویجن شروع گو بازل پر سیرونتی تھریسوز گو شروع میتکوری یہ تھے آڈیشن پاس میں نے آڈیشن پاس کیا اس کے بعد میں نے ایکٹنگ شروع کی وہاں شروع شروع میں میں نے چھوٹے چھوٹے رولز کی وہاں چھوٹے مطلب ایک کریکٹر جو ارز کیا تطمہ وہ بھی ہم نے کیا تو وہ بھی ان دنوں زبردست کی لکھوا خاروق نازکی صاحب تھی اس کی ڈیریکٹر تو اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ تو سیونٹی فائو میں ایٹی فائو میں میں نے ایک کونسپٹ تیار کیا میں مطلب لکھتا بھی ہوں آپ کو پتائے جیسے آپ جانتے ہیں بھی ہم بات کر رہے تھے تو میکور کونسپٹ رکھتا ہے یکور میں ڈسکس ہماری پروڈیسر تھی وہاں بشیر بڑھگامی صاحب میں نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا انہوں نے کہا یہ بہت اچھا سیریل ہے بہت اچھا مطلب سکرپٹ ہے کونسپٹ ہے آپ ریرائٹ کیجئے اور لکھیں میں نے پھر لکھا تو پھر دکھایا ان کو انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا پرپیکٹ ہوا اور اسی وقت اس نے پرپوزل کیا تو ڈیریکٹر تھے یہاں مازر امام صاحب انہوں نے انہوں نے کونسپٹ ہے کونسپٹ ہے کونسپٹ ہے تو یہاں سے یہاں چھونٹ ہزار دستان اوہی دستان ہاں ہم ہم ڈیریکٹینینتا چاہاں پھر دستان ہم ڈیریکٹینینتا ہم ہم ڈیریکٹینینتا ہم سیریل کسی ویرل ہم 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 ڈیریکٹینینتا مگر اس میں پولٹیکل سٹیر ہم مطلب CIC تنز بلکل تنز جیسے تنزوانوں تو یہ کورا ایسے اچھلے کیا ایپسوڈ آکھز تریہا زور پانچ تو یہ ہوں زبردست بہتت زبردست ہوا سیریل سپر ہٹ ہوا اور آپ نیکی نہیں کریں گے کہ لوگو نے ہمیں ریپورٹس آئے ہمارے تیار پی ریپورٹس آئے ہم نے سنا ہمیں ریپورٹس آئے دور درشن کو کہ لوگو نے زمین بیجا عورت نے مضب زبرد بیجے اور ٹیلویجن لائے یہ ڈراما دیکھنے کے لئے اور جب یہ سیریل ٹیلیکاس ہوا کرتا تھا اس وقت کارپ ہولا ایک سوچیشن ہو دیتا ہے بالکل صحیح سارے لوگ ٹیلویجن سیٹو کے سوچیشن سامنے بیٹھتے تھے کس سننے میں آیا تھا اس وقت اندیرے اور اجالے کا پاکستانی جو ڈراما مشہور ڈراما تھا وہ ہے اور وہ ختم ہو گیا آپ کے ڈرامے نے اندیرے اجالے سر وہاں جو وہ ہو رہا تھا وہ سیریل اندیرے اجالے وہ زبردست اس کی ویورشب تھی لیکن جب ہزار داستان آہد رضا شروع ہوا تو اس کی ویورشب ختم ہوئی اس سیریل سے وہ کردار آج بھی میرے ذہن میں ہم چاہیں گے آپ ہمارے ویورس کو وہ ایک چلک اس کردار کی آج دکھائے تاکہ ہمارے ویورس اس سے محضوظ ہو جائے جو وہ کردار نہیں دے پائے اور محروم رہے ہیں یاد نہیں اس کے بعد ایک مطلب اسی کریکٹر میں ایک سین بنایا وہ میں یہاں تھوڑا سا کروں گا اس میں سلامدار شاہ سان اچھوہ زمین درالس کرائیم پتہ ہے ہمیں چھوہ منسٹری کھاما اچھوہ زمین درالس پات چھویس واتاں وقتی آکر اچھوہ سا بڑے بیمار اچھوہ سا آخری سلامدار شاہ 1 ملوٹم اس کی طرحDA، اس کا لتوچہ ،јو اچھوہ کھانا ہے ہمیں گوبار Engineers ہمیں گوبار کیونر ہمیں گوبار نہیں ہمیں گوبار چاہتین سامان اگر اس کی sofa چاستے ہیں کاج، کارا کھول پراک کھولتا ہے absolutely، لوگوں lots ьте لوجودم에요 اس کے حالد تھے اور کے ساتھ سے کیایں گے تو اس لئے طرح نہیں اس کا افسس کہ اس کا انسان رہů تو وہ سلامتار انسان کامل ہیں ابافظ کروں اس جس کے قبر بے اسے ایک یہ صاف کریں گے ہمتے ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہیں وہ بھارت ساتھ ہیں بھارت ساتھ ہیں بہت خوب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے یہ کردار دکھایا اور ہمیں بہت محضور ہوئے سنجیدہ رول اور مزایا رول مختلف دونوں ہیں آپ کو زیادہ پسند رول کون سا رہا ہے مجھے جو میرا وائرل ہوا جو میرے مطلب لوگوں نے پسند کیا وہ ہیومر ہے اس لئے مجھے ہیومر پسند ہے کیونکہ مجھے میری جو کریکٹرز مطلب لوگوں نے پسند کیا وہ ہیومرس ہے کہ لوگوں کو حسانہ ہسی مزاق بہت مشکل کام ہے لوگوں کے چہروں پر ہسی مزاق لانا آپ تو بہت خوبی واقع ہے وادی کشمی کے حالات سے آپ نے لوگوں کو اس وقت ہسایا جب لوگوں کے لئے ہسنے کے پاس کچھ نہیں تھا انٹیٹینمنٹ کی بہت ساری کمی تھی یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ چولی یہاں کے لوگ بہت پریشان تھے ان دنوں اور استحصال بھی ہوا تھا لوگوں پر ظلم دائے جاتے تھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا لوگوں کے لئے مطلب لوگوں کے ساتھ دوخہ کیا دیاتا تھا کچھ مطلب سوداگر جو چھتے ان کو استحصال کر دیتے ایکسپائیٹیشن کر دیتے پھر ہم نے وہ ہیومر میں مطلب ہیومر میں وہ سٹائر پیدا کیا ہیومر میں سٹائر لکھا اور ہزار داستان اسی پر یہی کنسپٹ ہے ہزار داستان کا پولٹیکل سٹائر تھا وہ حالانکہ اس پر وہ مطلب کچھ ہمارے لیڈر یہاں ناراض بھی ہوئے تو انہوں نے چلایا چکا ایک ایک مطلب ایک منتری نے مطلب بولا کیا ایک سیہم بھرگرزہ ہو سکتا ہے ہم دوسر درشن پر تالہ چڑھائیں گے انہوں نے ہماری 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 حکومت کی پوزشن مذہب کا قیز بنائی جب ہم وادی کشمیر میں جیسے آپ نے کہا کہ ٹیٹر بھی تھا ٹیلیویجن بھی تھا ہمارے پاس ہمارے پاس فنکاروں کی کمی نہیں ہے صلاحیت کی کمی نہیں ہے کیوں ہماری انڈسٹری نہیں ہے کیوں وادی کشمیر انڈسٹری سے محفظ ہے یہی تو ٹیلی ہے کہ یہاں انڈرٹینمنٹ کا کوئی زیریہ نہیں ہے یہاں جو سن میں اگر تھے وہ لوکڈ ہیں یہ کشمیر ایک وقت انڈرٹینمنٹ کا مارکز بانا جاتا تھا یہاں جشت کشمیر ہوا کرتے تھے یہاں بانڈ جشن ہوتے تھے یہاں تکیو پر گانے والی تھے ہائبزہ نگبہ ہوا کرتے تھے تھیٹر مومنٹ چلتی تھی لیکن سب کچھ باندھ ہوا اور اس کی بنیادی وہ جو ہاتھ آپ کو کیا لگ رہی ہے کیا یہی مطلب وجہ ہے یہ جو صرف اگر یہاں نہیں ہے اگر یہاں سنما ہوتی آج کل یہاں ٹیلنٹ اچھا ہے ہمارے ہماری ٹیکنیشنز بھی اچھے ہیں ٹیکنیکلی بھی ہم ریچ ہیں ہمارے آج کل ڈیریکٹرز بھی اچھے ہیں ریڈیسر بھی اچھے ہیں تو اگر یہ یہاں ہوتا مطلب سنما گر ہوتی یعنی پلیٹ فارم ایسے ہوتے جہاں پر یہ اپنے فنڈ کا مظاہرہ کر سکے تو یہاں پھلیم انڈسٹری ہوتی ہماری اپنی کشمیری لنگویج میں حالانکہ آپ دیکھتے ہیں ہر سٹیٹ میں اپنی پھلیم انڈسٹری ہے بوجھ پوری میں مجالم میں مطلب بلکل ہر زبان میں مطلب بنگالی میں لیکن ایک زبان جو ہے جو کشمیری ہے اس میں انڈسٹری نہیں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری بھی ایک انڈسٹری ہو میں نے بار بار کہا کہ اس میں ایک گورنمنٹ ضموار ہے مطلب انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اس لیے مطلب سٹیٹ گورنمنٹ اس ویلی اس سنڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کیا ہے یہاں ہمارا ایک دور درشن تھا کشمیری چینل کشمیری چینل کشمیری چینل اس پر ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی بیس ہزار لوگ محبستہ تھے لیکن انہوں نے اس چینل کو بند کیا پتہ نہیں کیوں کیا کشمیری چینل کو بند کیا کشمیری چینل ہے اس میں وہ درامے نہیں پیش ہوتے ہیں کیا وجہ ہے جسی کوئی چینل اس کوئی شریع کلچر کھوٹ رہا ہمز بناونا ہے کوئی شریع زبانی کھوٹ رہا ہے کوئی شریع تحزیب کھوٹ رہا ہے پتہ اچھا نہیں کیا جکرک باندھ جائے بلکل باندھ کرنا ہے حالانکہ ہمیں بروٹی اسے تھے کہ ہم باندھ گا جو پہلی سرکار تھی انہوں نے ہی باندھ کی تھی مگر یسی نو سرکار آئی یہ مقر وار باندھ آج ہم دیکھتے ہیں مطلب بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں چاہے آپ انڈورس ٹیڈیم کی بات کریں یا پھر یہاں ٹائگور ہال میں پروگرامز ہوتے ہیں تھیٹر ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں یا پھر آپ کہیں گے وہ سرگرمیاں محدود ہی ہیں بلکل نہیں مطلب یہ نہ ہونے کے برابر ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تھیٹر مومنٹ یہاں تھی وہ بند ہوئی اس نے اب جنہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کیا کریں گے میں چاہے ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہے یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی کمپنی نہیں ہے کس طرح یہ ریوائیول ہو سکتا ہے مطلب کس طرح کے اقدام آتھانے کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ چاہیے یہ پھر ابرکت سامنے آئے گورنمنٹ چاہیے کیوں نہیں آج ان کو مطلب کئی پروڈیسرز یہاں بہت بہت اچھے پروڈیسرز ہیں ان کو کچھ فائنانس کرنا ہے فلم کے لئے فیچر فلم کے لئے کشمیری فیچر فلم بہت کامیاب رہے گی اگر سپانسر ملے تو ہو سکتا ہے بالکل بالکل آپ کے زندگی کا کوئی خاص واقع ہے جو آپ کو آج بھی یاد ہے واقعات بہت ہیں ایکی دوگے کہ ہوں ہزار داستان شیوٹنگ کے لاند بدراسپت شیوٹنگ پیٹ درازب گارکن ہائیدر پورا ووتزبہ میستنندرس مارویتی اور ایٹھ ہنڈرڈ اچھے پورا ووتزبہ میری گارت تراؤں تیل تا بچاس پیٹرول پمپس اچھے لکار گابا واریا لوگ چاہید ہے یہ کیا دلی ہے کہ اچھے شوٹنگ شلان بولیوڈی سٹارو تارو آگر ہوں موستیر گارت تیل تراؤں تیل تراؤں تا اچھے لکو آریا بتاسنگاڈ انگر تیل تراؤں تا اچھے لکو آریا بتاسنگاڈ انگر تیل تراؤں تا اچھے لکنہاڈ درمین درچو جتن درچو جای پریہ کام تا بیمجھے مجھے 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 زندگی کہ اچھے لکای ساری میکن تمام ہیں شپاہ یہ ہمارا ایکٹر ہے ہمارا اچھے لکھر Retire یہاں پہنگ بھی دیکھنےám سب sjکوم مجھل السلام سے پہلی بار ساimal دو انترین منٹر ڈائلوگ تو یہ موکر بڑا انجائیز آبردست سائر لوگ پاتا گئے کون بچ دراؤس تا لکش در آئے تو کیا ایسا ایکٹر روچ ہم اونے پاتے یو کس ہو سامنے تو سیریل آگ چلا اس تاہم کوئی مرکزی کردار تو اسیوں کے اس بڑا مشہور تو تاوہی ایسی چھنیس لوگ ایسی بڑا فین بڑی فین پالنگ آپ کی بہت بھی اور آج بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں تھیٹر کو لے کر کافی وہ بہت سلائت ہے جس طرح وہ تھیٹر میں اپنی فنکاری دکھا رہے ہیں اور ٹیلویجن میں بھی وہ اپنا رول جو ہے بہت اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں کیا ہمارے نوجوان آگے بڑھ پائیں گے اس فیلڈ میں پٹیکلی فیوچر جو ہے مجھے ابھی مکدوش لگ رہا ہے میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آئیے ٹیلنٹ ہے ان میں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے خاص کر سنگی میں ہمارا بہت اچھا ٹیلنٹ ہے نئے نئے سنگرس ہے انہوں نے نئے نئے کریشنز بنائے ہیں نئے نئے مطلب ٹونز بنائے ہیں اور یہ بھی چینج کیا فارمیڈ کا بھی فارمیڈ بھی چینج کیا ایکٹرز بھی ہے لیکن ان کو ٹریٹمنٹ کی ان کو ورکشاپ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو ٹیکٹک کی پتہ نہیں ہے مطلب وہ آئی سی اے آتی ہیں بولتے ہیں ڈیالاغز جو من میں آئے اس وہ بولتا ہے اس میں ایک رائٹر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے وہ محنت کرتا ہے پھر وہ ڈیالاغ بناتا ہے سکرین پلے بناتا ہے پھر ہم شوٹ کرتے ہیں شارڈ کم پوشن وغیرہ آج کچھ لڑکیا آتے ہیں اور آئی سی ہی بولتے ہیں یا کوئی ٹریننگ ٹریننگ کرے اچھا ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے چاہے تو ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں وہ آئے شوق سے آئے لیکن اس اس کو پروپیشن نہ بنائے زیریاں معاش زیریاں معاش نہیں بنائے کیونکہ ابھی اس کا مطلب پھوچر ٹھیک نہیں ہے یہ نظر کرت ایس ایمیج بھری ہے پروپیشنل مبینن کی ہے پروپیشنل گستن بانے دی یا کیا جی کیا جی نائنٹی سنسان میں کوئش رہا ہے مزای چھاکر مزای چھاکر ملتا ہے ملتا ہے کورت عجربات میں مزای چھاکر کلام آسو یو ستا ہے وہ کیسی تھی آج چھاکر اکسٹن دا کرو ہے آہ بیلکل آہ بیلکل آہ بیلکل ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کلام جو ہے مزا ہے لیکن اگر آپ گھر سے سنیں گے اس میں ایک پیغام بھی پوشیدہ ہے ریپ ریپ وہ بھی سنانا ہے بھی تھوڑا ساتھ ہمارے ویورس دیکھنا چاہیں گے کہ ریپ کیسے کیا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی